اسلام علیکم میں ہوں تیمور شاہ میں موبائل یوز کر رہا تھا تو میری نظر پڑھی ہے ایک پوسٹ میں جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس دفعہ میں بکرہ نہیں لوں گا بلکہ ایک وارٹر کولر میں لگاؤں گا اور وہ غریب کے کام آئے گا اور اس قسم کی کچھ دیسی لیبریسی میں نے پوسٹے پڑھی ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو قربانی کے جانور لے رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ یہ پیسے غریب کو دے دیں تو میرے بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا بزنس وہ یہ عید الازحہ سے ہی وابستہ ہے ایک اندازے کے مطابق چار کھرب روپے کا سالانہ عید الازحہ میں جانور کٹتے ہیں اور کاروبار ہوتا ہے چار کھرب روپے کا یعنی چار ہزار کروڑ روپے کا اور یہ کاروبار واحد کاروبار ہے جس میں پیسہ سائب حیثیت کی جیب سے نکل کے ڈاریٹ غریب کے ہاتھ میں آتا ہے غریب دہاتیوں کے غریب چرواہوں کے کسائیوں کے یہ جو سوزوکی پہ لاتے لے جاتے ان کے اور یہ کسان جو ان کے لوسن اور یہ چارہ وغیرہ بگ جاتا ہے ان کے کام آتا ہے اور غریب کو مفت میں گوشت بھی کھانے کو مل جاتا ہے انتہائی مہنگا گوشت اور صاف ستھرے جانور کے خوبصورت جانور کا گوشت وہ بھی کھانے کو فری میں ملتا ہے اور بات رہی کہ آپ نلکہ لگاؤ گے تو شکر الحمدللہ دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولنس جو ہے جو کہ ٹوٹل زکاة اتیات اور خیرات پہ چل رہی وہ بھی ہم ہی چلا رہے ہیں ہم پاکستانی ہی چلا رہے ہیں ہمارے زکاة اور اتیات پہ ہی چل رہی ہے دنیا کی سب سے زیادہ جو چیریٹی کرنے والی قوم وہ ہم ہی ہے جس میں ہاسپٹلز کینسر کے دل کے جگر کے فری آف قوسٹ غریبوں کے لیے بلکل وہ بھی زکاة اور اتیات پہ ہی چل رہے ہیں اس کے علاوہ جتنے سکولز ہیں اچھے وہ یتیم خانے دار علمان ہاسپٹل سکول یعنی جس چیز کا بھی آپ کہیں کہ وہ تمام ہم زکاة اور اتیات پہ ہی چلا رہے ہیں تو خدا رہا ایسی پوسٹوں پہ جو ہے آپ ٹائم زائر نہ کریں تنیکی با سکتنے کیا ناتا